موسیقی مریم نواز کی توپوں کا روخ امران خان کے طرف پاکستان پہنچتے ہی وار تیز انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلانے کا اعلان مختلف شہروں کے دورے کریں گی نون لیگ کی بھاری اکثریت سے جیت کا دعویٰ لہور آتے ہی کارکنوں سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ امران خان کے ساتھ مقافات عمل ہوگا زندگی روتے ہوئے گزرے گی ہم نے تم سے حساب نہیں لیا تم اللہ کے حساب کا نشانہ بنے ہو احساس ہے ملک میں مہنگائی ہے جلد معیشت کو بحال کریں گے اکامہ کی بنیاد پر نواز شریف کو نکالنا سانیہ تھا آٹھ ماہ کا حساب بعد میں ہوگا پہلے چار سال کا حساب دینا پڑے گا ایساگ ڈاڑ کو بہتری کے لیے سپورٹ کرنا ہوگا پارٹی پہاڑ کی طرح ہے جو اس سے گرے گا وہ پتھر کی طرح ہوگا مفتہ سے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہتی شاہد خاکان کی نواز شریف سے واپس تکی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا فواد چوہدری دو روز کے لیے پولیس کے حوالے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں میجسٹیٹ نے جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا پیر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پولیس نے جسمانی ریمانٹ مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا سیشن کوٹ نے میجسٹیٹ کا جسمانی ریمانٹ مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا پروسیکیوٹر کے مطابق ہم نے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ اور ریکاوریز کرنی ہے بابا روان نے کہا فواد نے جو کہا وہ پوری قوم کی آواز ہے ٹرائل سے پہلے یہ سزا دینا چاہتے ہیں میجسٹیٹ علاقہ معززین کے ساتھ آئیں گھر کی تلاشی کرائیں ہم تیار ہیں بابا روان کی الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ تلقرامی بھی ہوئی فواد چوہدری کی کیس ڈسچارج کرنے کی درخواست جوڈیچل میجسٹیٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا موقف اپنایا جوڈیچل دیمانز نے ہی ڈسچارج کرنا بنتا تھا فواد چوہدری منشی والے بیان پر قائم کہا اگر فری سپیس ان کا حق نہیں تو ان کا مطلب جمہوریت نہیں پوری دنیا میں طاقتور سمجھتے ہیں کہ ان پر تنقیدی غداری ہے ایک طرف توہین عدالت کا نوٹس پھر غداری کی ایف آئی آر کی ہوئی ہے اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو ایسا اہدہ نہ لیں جو کہا اس پر قائم ہو اہلیا حبا چوہدری نے کہا کہ انہیں اور بچوں کو فواد سے ملنے نہیں دیا گیا فواد چوہدری کو ایسے عدالت لائے گیا جیسے دہشتگرد ہوں فواد چوہدری پر کپڑا ڈالنے پر عدالت برہم تفتیشی افسر کو فوری طلب کیا جھاڑ پلائی کہا کپڑا شناک پریڈ والے ملزم پر ڈالا جاتا ہے میڈیا سے گفتگو میں وکیل بابر آوان بولے جو سہولیات کلبھوشن کی ماں کو دی گئی تھی وہ فواد کی فیملی کو نہیں مل رہی فواد چوہدری کی سر ڈھام کر پیشی عمران خان کا پارا چڑھ گیا کہاں فواد کی اس طرح پیشی ظاہر کرتی ہے ایمپورڈٹ حکومت کس حد تک پہنچ چکی فواد سواتی اور گل کے ساتھ جو سلوک کیا گیا عوام کو ذہنوں میں کوئی شک نہیں رہا ہم بنانا ریپبلک بن چکے اب جنگل کا قانون راج ہے جہاں جس کی لاتھی اس کی بھینس ہے عمران خان کا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط فواد چوہدری کی آئینی حقوق تحفظ کی اپیل دوران حراست آزم سواتی اور شہباز گل سے پیش آنے والے غیر انسانی سلوک کا حوالہ دیا لکھا زیر حراست افراد کی عزت کا تحفظ کیا جائے عمران خان نے جھوٹے الزام سے ہمارے جان خطرے میں ڈالی قانونی جواب زیر غور ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان کے الزامات کو سنجید کی سے لے رہے ہیں عمران خان پہلے بھی عاصف زرداری کو بندوق کی نوک پر رکھنے کی دھمکی دے چکے عمران خان کی دہشتگردوں کی سہولتکاری سے متعلق دستاویزات تاریخ کا حصہ ہے عمران خان حکومت میں دہشتگردوں کو رہا جمہوریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کے پی کو دہشتگرد تنظیموں کی حوالے کیا آج تک اس کی پارٹی دہشتگرد گروہ کی فنڈنگ کرتی ہے اگر مجھ پر یا خاندان پر کوئی حملہ ہوا تو اس کا سب سے زیادہ حساب لیا جائے گا ہم دہشتگردوں کا نشانہ بننے کو برداشت نہیں کریں گے پیپلز پارٹی اسے چیلنج کرے گی وسیر عاصم شہباز شریف بھی عمران خان پر برس پڑے کہا عمران نیاسی ناسف زرداری پر بے بنیاد اور خطرناک الزامات لگائے بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف زہر پھیلانے کی سازشی تھیوری کا حصہ ہے بےہودہ بیان بیاسی سیاسی طور پر متعلقہ رہنے کی کوشش ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ اقتدار کی خاطر کس طرح معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی کس طرح نفرت کی سیاست کا سہارا لیا گیا امران خان اپنے سیاسی سوچ سیاسی کردار کے حوالے سے پلٹیکلی وہ مر چکا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور اس بوکھلات میں آئے دن وہ مختف اداروں پہ بھی وہ الزام لگاتا ہے آج ہم انشاءاللہ امران خان کو ہم لیگل نوٹس ایشو کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو ویڈرو کرے اور اگر وہ بیڈرو نہیں کرتا تو پیپلز پارٹی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ سیبل اور کرمنل پروسیڈنگز جو فورمز ہیں جو عدالت ہیں اس پہ وہ لے کے جائے گی پیپلز پارٹی کا امران خان کو لیگل نوٹس بھیجنے کا اعلان ناصف زرداری پر قتل کی سازش کا الزام لگانے کا بیان واپس لینے کا مطالبہ وارننگ ڈی امران خان جھوٹے الزامات ثابت کریں یا قانون کا سامنا کمر زمان کائرہ فرحت اللہ بابر اور میر بخاری کی مشترکہ نیوز کانفرنس کہا امران خان کو اپنے بیان پر معافی مانگنا ہوگی امران خان مایوسی اور بوخلاہٹ کا شکار ہے اسے بوخلاہٹ میں اداروں پر الزام لگاتے ہیں امران خان کی سیاست جمہوری نہیں مخالفین کے خلاف کیسز کرنا ان کا ہتیار ہے انہیں الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے پنجاب اسم لی امران خان کی امانت تھی جب کہا کہا امانت واپس کر دی سابق وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویسیلا ہی کہتے ہیں نالائک نون لیک والے سب پیچھے رہ جائیں گے شہباز شریف سبیت پوری پی ٹی ای مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی جی بی کے رہنماؤں سے ملاقات میں یہ بھی کہا بڑا آشور سنا تھا ڈار ڈالر کو کنٹرول کرے گا اب ڈار نے سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول کر دیا یہاں پر عوام کے مسائل کی بات نہیں ہوتی یہاں پر اسیمبلیوں سے سیاست کھیلی جاتی ہے سیاسی نظام کی ناکامیاں کسی رکھی چھپی نہیں ہیں آج آپ کو معیشت میں نظر آتی ہیں آج آپ کو امن اموان کی صورت میں نظر آتی ہیں آج آپ کو بلک کے اندر جو بے پڑا چیلنجز ہیں کوئی کامیابی کی داستان ہمیں نظر نہیں آتی یہ جو ناکامی ہے ان کا ذکر کرنا اگر کوئی سیاسی جماعت کسی کو نکالنا چاہتی ہے تو پھر اس کا نام سیاسی جماعت نہیں ہے ملک میں سیاست نفرت اور دشمنی میں بدل گئی ہے حکومت اور اپوزیشن میں کوئی صلاحیت نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکن عباسی کہتے ہیں آج کی پریشانیاں موجودہ نظام کی بجا سے ہیں سیاسی نظام کی خامیوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے سیاسی اکابرین اپنی ناک سے آگے دیکھیں حل نہیں ہو سکے مسائل کی حل کے لیے سب کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا مریم نواز کی ساڑھے تین ماہ بعد وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا کارکن بڑی تعداد میں جمع ہوئے زبردست نارے باسے کی ائرپورٹ کے اعتراف ٹریفک جام ہو گیا ائرپورٹ سے جاتی عمرہ تک راستے پر بینرز اور پوسٹرز آویزہ کیے گئے بیٹا جنہیں سفدر بھی والدہ کا استقبال کرنے پہنچا پاکستان لینڈ ہوتے ہی مریم نے ٹوئیٹ کیا پاک سرزمین شادباد مریم نواز نے بودیبی سے لاہور اکانومی کلاس میں سفر کیا اب بودیبی ائرپورٹ پر کارکنان نے مریم نواز کو سونے کا تاج پہنایا شہری نائف صدر نولے کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے لیگی کارکنان کی طبیعت خراب ہونے پر روانگی پنتالیس منٹ تاخیر سے ہوئی ایک شہزادی لندن سے آگر کہتی ہے میرا بھرپور استقبال کیا جائے امیر جماعت اسلامی زراج الحق کی کڑی تنقید کہا ٹرائکا کی وجہ سے عوام برباد ہوئے چودہ سال سے زند میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کوئی ترقی نہیں ہوئی کیپی میں پی ٹی آئی نے سوائے زوال کے کچھ نہیں دیا عدالتیں پی ٹی ایم اور حکمرانوں کا احتساب نہیں کر سکیں ان کا احتساب اب عوام کرے گی پی جے کارکنان پر لگی دہشتگردی کی دفات خارج تفتیشی آفسر کی سخصرزنش انصدادی دہشتگردی عدالت کے جس نے پوچھا کبھی دہشتگردی کی دفات پڑھی بھی ہیں کہ سیول جس کو بھیج دیا گیا سیول جس نے پانچ گرفتار کارکنان کی زمانتیں منظور کر لی بھارت سنتاس معایدے سے فرار کے حربیں استعمال کرنے لگا عالمی عدالت میں کانونی عمل کو رکوانے کی کوششیں کشن گنگا اور راتلے پاور پروجیکٹ کے متناسے ڈیزائن میں واسے شکست دے کر بھاگنے لگا پاکستان کا کسی بھی صورت معایدے کی نظر سانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ سنتاس معایدے میں کوئی بھی تبدیلی دونوں پارٹیوں کے بہمیت تفاق رائے سے ہی ممکن ہے لوگ بیروزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے سرکاری ملازمین کو مستقل نہ کیے جانے کے کیس میں ریمارکس عدالت نے ریمارکس دیئے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے کچھ لوگوں کو کانٹریکٹ پر سرکاری ملازمت دیتے ہیں کچھ کو مستقل کر دیتے ہیں ہم آپ کو نائنصافی نہیں کرنے دیں گے سرکاری افسران اپنے رشتہ داروں کو فیور دیتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں متعلق افسران کو سیکیٹری کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی ہیتا ہے سونے کی قیمت نے اکلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے تاریخ میں پہلی بار فی تولہ سونہ دو لاکھ نو ہزار روپے کا ہو گیا فی تولہ قیمت میں یک دم چھہ ہزار پانچ سو روپے اضافہ عالمی مارکٹ میں سونے کی قیمت دو ڈالر کم ہوئی مقامی مارکٹ میں پھر بے سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا اوگرہ نے پیٹرل مہنگا کرنے کی قیاس آرائیاں مسترد کر دی ترجمان کے مطابق قیاس آرائیاں غلط ہیں افواہوں سے گریز کیا جائے غیر ضروری اور جھوٹے مقدمات دائر کرنے پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ شہری کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کر دیا جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے جھوٹے مقدمات پر بھاری جرمانہ ہونا چاہیے درخواست دینے سے پہلے کوئی دس بار سوچے جھوٹا مقدمات دائر کرنے والے سے دوسرے فریق کے تمام اخراجات وصول ہونے چاہیے نگران کابینا پی ٹی ایم کی بی ٹیم قرار پی ٹی آئی خبر پختم خاکرہ نماؤں شوکت یوسف زہی اور تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ ہم نے فوری انتخابات کے لیے اس ایمیلیاں توڑی اس ایمپورٹیڈ حکومت پر کسی کو اعتماد نہیں یہ فوری مستعفی ہو جائیں پی ٹی ایم اپنے ایمپرائر کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے ایمیران خان سب سے مقبول لیڈر ہے اسے دیوار سے نہیں لکھایا جا سکتا شیخ رشید کی لال حویلی خالی کرانے کی روکنے کی درخواست خارج سیول جس نے کہا عدالت کسی بھی ادارے کو قانون کے مطابق کاروائے سے نہیں روک سکتی پندرہ فروری کوائندہ سماپ مکرر فریقین تلق نیچی اور سرکاری گندم کی قیمتوں میں بڑے فرق نے پنجاب کو لرزا دیا پنجاب نے وزیراعظم سے مدد مانک لی کہا امدادی قیمت خرید میں ایک ہزار کے فرق کو برابر کیا جائیں وزیراعظم نے محکمہ خوراک پنجاب کو پچاس لاکھ ٹن خریداری حدف دے دیا امدادی قیمت یکسہ نہ ہوئی تو حدف ناممکن ہے ادھر رحیم یار خان میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا ظاہر پیر میں لڑائی چھگڑا سستی آجے کے حصول کے لیے آئے عوام آپس میں لڑ پڑے تھپڑوں اور مکوں کا زیادہ نہ استعمال مرگیاں بھی محفوظ نہ رہیں راولپنڈی کے پولٹری فارم میں دکھے تھی مقدمہ درش مسلح ملزمان پانچ ہزار مرگیاں لے گئے قیمت پچیس لاکھ روپے تھی پولٹری فارم کے عملے کو رسیوں سے باندھا موبائل اور نکدی چھینی پتوکی میں دل دہلا دینے والا واقعہ درندے کی چھ سالہ یتیم بچی سے زیادتی ملزم بچی کو بسکٹ کیا لالش دے کر حویلی ملے گیا بچی نے شور مچایا تو چچا موقع پر پہنچا مقدمہ درش درندہ صفت ملزم گرفتار پولیس کے مطابق میڈیکل میں بچی سے زیادتی کی کوشش ثابت ہو گئی بچی کا والد کچھ عرصے پہلے قتل کیا گیا ریل کا سفر جدید ارین سہولیات سے آ راستہ آکری لائن ایکسپریس ٹرین کراچی پہنچ گئی کینٹ سٹیشن پر شاندار استقبال مصافر ٹرین کو دیکھ کر اندہائے خوش کراچی میں چھبیس ہندو جوڑوں کی شادی کی تقریب ریلوے گراؤن میں جشن کا سما رہا مختلف علاقوں سے آئے چھبیس جوڑے شادی کے بندھن میں بندھے پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء کی بھی شرکت میزیکل نائٹ سے سب لطف اندوز ہوئے سردی ابھی باقی ہیں بارش اور برف پاری کا ایک اور سلسلہ ملک میں داخل کوئی ٹال مستونگ میں ہلکی بارش اور برف پاری پاک افغان سرحدی علاقہ براشا میں بھی برف پڑی کان متضائی اور مصافات میں برف پڑنے کے بعد ہر طرف سفیدی شاہ کئی دال بدین اور قریبی علاقوں میں بھی ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا